ہم نے بہت ہی کرسپی قسم کے ایک نئے طریقے سے چپس تیار کیے ہیں یہ دیکھیں کتنے کرسپی ہیں تو کس طرح بنائے ہیں کیا چیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ جلدے سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار بھی کیا کریں اور اس کے علاوہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کیجئے اور لائک ضرور کیا کیجئے آپ سب لوگ امید ہے اللہ کے فضل کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خرم ہوں کے آج بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کے آلو کے چپ چپس بنا رہی ہوں آپ کو دکھانے کے لئے میں نے تھوڑے سے اس طرح کٹے ہیں کہ ایک نیا طریقہ ہے آپ سے شیئر کر لیا جائے تو اس کے لئے میں نے دو عدد آلو تھے وہ میں نے درمیانے سائز کے اور دو تین پانیوں میں دھولیا کیونکہ اس میں سے ایک کارچ نکلتا ہے اس کو نکالنا بہت ضروری ہے دو تین پانیوں میں نکال دیں تو آلو جو ہیں وہ کرسپی ہو جاتے ہیں جب بننے کے بعد تو اس شیپ میں میں نے اس کو فنگر چپس میں کٹ لیا ہے اس کے علاوہ میں میں نے لیا ہے تھوڑی سی اچھوائن بہت اچھا ٹ بہت اچھوائی کا چمچ میں نے لیا ہے آپ اپنی مرضی سے لیا ہے ادی چاہی کی چمچ پسا ہوا گرم سالہ ہے تھوڑی سی ہلدی کلر کے لئے لیا ہے ایک دو چھوٹکی کلونجی کے لئے لیا ہے چلی فلیک سے ادی چاہی کی چمچ ادی چاہی کی چمچ ریڈ چلی پاورڈر ہے تھوڑی سی زیرا لیا ہے میں نے اس کو میں تمام مسالوں کو ایک پری پلیٹ میں جو ہے ایسے میں نے مکس کر دیا ہے اور اب میں اس میں دو تین چمچ جو ہے وہ مائدے کے ڈالوں گی زیادہ نہیں ڈالوں گی صرف دو تین چمچ میدہ ڈالوں گی اور اس کو جو ہے ایسے مکس کر دوں گی اچھے طریقے سے بہت ہی زبردست قسم کے یہ فنگرچفٹ جو ہیں وہ تیار ہوں گے آپ کے کوئی زیادہ میند نہیں ہے کوئی مشاکت نہیں ہے لیکن بہت ہی زبردست سے آپ کے تیار ہو جائیں گے ٹی ٹائم مہمانوں کے لیے بچوں کے لیے لانچ باکس جو بھی آپ تیار کریں بہت ہی زبردست قسم کا جو ہے وہ تیار ہونے والا ہے نمک مرچ اپنی مرضی کے مطابق ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے میکس کیا ہم نے اب کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اسی طرح ملا لیا ہے تمام مسالوں کو اس میں اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح لینا ہے ایک ایک آلو اور اس کو دبا دبا کر ہم نے اس طرح میدے میں کوٹ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح جو ہے کوٹ کر لینا ہے اور ہم نے اس کو سائٹ پر اس طرح رکھتے جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تمام جو ہے میں اس طرح کر کے دبا دبا کر اس پر میں لگا رہی ہوں اور ایک سائٹ پر رکھتی جاؤں گی تاکہ جب ہم تلنے لگیں تو یہ آرام سے ایک دم سے فرائی ہو جائیں سارے اور ایک ایک کو کریں گے تو پھر ٹائم لگ جائے گا ایک پہلے جل نہ جائیں پہلا ڈالا ہو تو وہ جل جائے گا دوسرے کے کرنے تک تو اس لیے ہم اس کو پہلے کریں گے اور آپ نے اس کو دبا دبا کر لگانا ہے تاکہ اس پر لگ جائے اچھی طرح اور کڑائی میں میں نے گھی گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے جو کہ اس کے تیار ہونے تک جو ہے وہ گرم ہو جائے گا دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے نا یہ تمام میں آپ لگا لوں تو پھر میں ملتی ہوں آپ سے لگانے کے بعد اور اگر آپ چاہیں تو علوہ پر تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا سکتے ہیں تاکہ یہ آرام سے جو ہے اس کے ساتھ چپک جائے بڑے کرسپی سے بنیں گے یہ چپ ساپ کے انشاءاللہ بہت اچھے لگیں گے آپ کو مسالہ اپنی مرضی کا رکھیں میں نے تو تھوڑا سا کم رکھا ہے کیونکہ بچے کھائیں گے تو آپ کو سپائسی لگے تو سپائسی کھاتے ہیں تو زیادہ بنا لیں زیادہ نمک مرچے ڈال لیں اس کے بعد جو ہے اس پہ آپ اور مسالہ چھڑک لیں چارٹ مسالہ جو ہوتا ہے وہ چھڑک کے سپائسی کرنے کیچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ اچھا لگے گا سب کو میں سب کر لوں تو ملتی ہوں تمام پہ مسالہ جو ہے وہ لگا دیا ہے دیکھیں کتنا سپائسی لگ رہا ہے اور یہاں پر گھی ہے گرب ہونے کے لئے لکھا ہوا ہے اور میں ایک ایک کر کے بسم اللہ الرمانہ ہی یہ دیکھیں اس میں شامل کرتی جاؤں گے ٹھیک ہے ٹرائ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کیسا لگا آپ کو آج ہی کر لیں ٹرائی بارش بھی ہو رہی ہے کیا پتہ آپ لوگ جہاں سے دیکھ رہے ہیں وہاں بارش ہو رہی ہے کہ نہیں لیکن ہمارے شہر میں تو بارش ہو رہی ہے تمام ایک ایک کر کے ڈالیں تاکہ جو ہے ایک دوسرے سے چپکیں نہیں ویسے تو نہیں چپکیں گے اور تھوڑی دیر تک آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے چمچہ نہیں لگانا اور آنچ کو جو ہے یعنی کہ فلیم کو آپ نے میڈیوم ٹو ہائی رکھنا ہے تاکہ یہ کرسپی بنیں میڈیوم ٹو ہائی پر ہی کرسپی بنیں گے کیونکہ لوگ فلیم پر یہ کرسپی نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ فلیم پر جو ہے وہ آئیل بہت زیادہ اندر چلا جاتا ہے کسی بھی چیز کو جب آپ فرائے کر رہے ہوتے ہیں تو کرسپی جو ہے وہ میڈیوم ٹو ہائی پر کرسپی ہوتے ہیں کوئی بھی چیز جب آپ فرائے کرتے ہیں تو جب یہ ابھی ان کو میں نے ہلا دیا ہے دیکھیں لیکن میں ان کی کلر چینج ہونے تک اور ان کے اندر تک گلنے تک جو ہے اسی طرح فلیم رکھوں گی اور نکالتے وقت میں آپ کو بتاؤں گی کتنا ٹائم لگا اس پر تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے چپ جو ہیں وہ تھی کرسپی ہو کے تیار ہو گئے ہیں مجھے ابھی سے اس کے کرسپی پان کا اندازہ ہو رہا ہے چلاتے ہوئے چمچ تو ہم نکال لیتے ہیں ان کو باہر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبدست اس کی رنگت آئی ہے اور اچھی طرح اپنے گھی نچوڑ کے باہر نکالنا ہے اور کسی کاغذ پر کسی ٹیشو پر رکھنا ہے میں نے کاغذ بچھایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں تمام اس طرح نکال لیتے ہیں اور اچھی طرح گھی نچوڑیں گے اس کا یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی بہت ہی کرسپی بنے ہیں آپ یہ دیکھیں اندازہ کریں اس کی کرسپی بن کا یہ دیکھیں یہ ابھی بہت گرم ہے جب یہ تھوڑے سے تھنڈے ہوں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی تو کہتے لگی ہے آپ کو آج کی رسپی اچھی لگی ہے تو پلیس جلدی سے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نوٹفکیشن ملتا رہے ویڈیو کو شیئر بھی کرتے رہا کریں کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار بھی کیا کیجئے اور ویڈیو کو اند تک دیکھا کیجئے تو اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ